بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریڈ نیو سٹوڈیو سے میں ہوں زلہ ہما یہاں شامل کرتے ہیں نیشنل ہیڈ لائنز نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر نے لاہور سمیت نو ازلامی سکول گیارہ اپریت تک بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا نامی دسویں گیارویں بھارویں جماعت کے امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے وفاقی وزیر تلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ گیارہ اپریل تک محسوس اسلام میں تمام تلیمی ادارے بند رہیں گے اسلامباد میں بیماری کا ریٹ آئی ہے وہاں بھی گیارہ اپریل تک تلیمی ادارے بند رہیں گے کرونا کی جاری تیسری لحظی لاعبستی کہ سب بلینز کے مختلف علاقوں میں مائکرو سمارک لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق لاکڈاؤن کا انفاظ 23 مارس سے 6 اپریل تک ہوگا مائکرو سمارک لاکڈاؤن نارد کراچی نارد ناغماباد لیاقتاباد کی یوسیز یونٹس میں لگایا گیا مائکرو سمارک لاکڈاؤن یوسیو یونٹس میں لگایا گیا مائکرو سمارک لاکڈاؤن دسٹرک ہیلز آفیسر کی ہار سپارٹس کی نشاندہی پر لگایا گیا خدا سہی لاکھوں میں آنے اور جانے والے تمام اپراد کو ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا برایٹ شیٹ سکینڈل رپورٹ مزیراعظم عمران خان کو پیش کر دی گئی مزیراعظم کی رپورٹ کابینہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت وفاقی کابینہ جائزہ لے کر رپورٹ پبلک کرنے کی منظوری دے گی مزشتہ روز جسٹس ریٹائیڈ عظمت سید کی سربراہی میں برایٹ شیٹ کی تحقیقات کرنے والے کمیشن نے اپنی رپورٹ مکمل کر کے وزیراعظم ہاؤس کو بجوائی تھی رپورٹ کے مطابق برایٹ شیٹ کمپنی کو پندرہ لاکھ ڈالر کی غلط ادائیگی کی گئی مزیراعظم قمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ پندرہ صدی پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی جس میں میریڈ اور پرداشت کا درس دیا گیا انہوں نے مزید لکھا کہ اب اپنے طاقتور طبقے کو قانون کے تابعہ اور احساس پناہ گاہوں صحت گارڈ جیسے منصوبوں کے ذریعے فلاہی ریاست کی جانت پیش قدمی کرتے ہوئے آج پاکستان بھر سے حصول منزل کے سفر پر چل نکلا ہے 26 مارچ کو مریم نواز کی تلبی نیب لاہور پواسیکیشن دین کی حکام کو بریفنگ ذریعے کے مطابق تحقیقاتی دین میں مریم نواز کو دو انکوائریز میں بیان کے لیے تلب کیا ہے پیڈین کی جانت سے نیب آفیس کے ممکنہ گیراؤں اور امن و امان کو خراب کرنے کی پیش جوئی اطلاعات ہے نیب کی تحقیقات میں دانسنا رکنا ڈالنے پر دس سال تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے حکومت کسی آئین ادھاروں پر دباؤ ڈالنے کی اجازت نہیں دے گی ایک لیڈر ادالتی پیشی پر جا رہی ہے اور لوگ کو داعت عام بھی دی جا رہی ہے کہ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو پہلے جب نیب نے بلایا گیا تو جو حالات پیدا کیے گئے وہ حالات قابل افسوس تھے جمہوریت اور آئین کے تحت شخصی ازادی کے ساتھ کچھ قبنیاں بھی ہوتی ہیں چوروں کے دور میں آٹا پینسی سلپیتھا آت ستر روپے کھلو ہے احسن اقبال کا کہنا ہے کہ نیب کرپشن پری نہیں آپوزیشن کرپشن پری پاکستان دیکھنا چاہتا ہے پیری این کی جد جہد کو نقصان پہنچانے والوں کو کو معاف نہیں کرے گی لیگی رہنمان کا زرداری اور بلاور کی بات کا جواب دینے سے ازاد کہا ایسی بیعث نہیں کریں گے جس سے اپوزیشن کی لڑائی اور حکومت کو فائدہ ہو این نے دو سون چاس میں امید بار دستبدار نہیں کریں گے ایم کیو ایم پاکستان نے تحریک انساء کو دو ٹوک جواب دے دیا ایم کیو ایم پاکستان کے رہنمان آمر خان نے کہا کہ انتیجہ جو کچھ بھی ہوا الیکشن اکیلے لڑیں گے وفاقی حکومت جو تین سال میں نہ کر سکی دو سال میں کیسے کرے گی انہوں نے کہا کہ وعدوں پر عمل نہ ہوا تو ایم کیو ایم پاکستان فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگی تحریک انساء نے کچھ نہ کیا تو اگلا الیکشن ان کے لیے تبدیلی کا باعث ہوگا این اے دو سونچاس راچی زمنی تخابات کے لیے تحریک انصاف میں تنازہ برقرار ہے ذرائع کے مطابق پارٹی ورکرز کے تحفظات کے بعد نظر ثانی پارلمانی بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے نئے پارلمانی بورڈ میں علی زیدیر فیصل اور نجیب حارون کے ناموں پر کارکنان کو تحفظات ہیں ملک شہزاد عوان عطاولہ سمیت دیگر ارکان نے مقامی افراد کو نمائنگی دینے کا مطالبہ کر دیا یہ بھی کہا وزیراعظم نے نوٹیس نہ لیا تو بہتر ارکان پارٹی کو فیڈ پاس کر دے گی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب شامل کرتے ہیں ڈسٹرک ہیڈ لائنز گجاوالا سے جہاں راہ والی کینٹ زہی شریف شہر کی سیاسی اسماجی شخصیات نے تمام اہل وطن کو 23 مارچ کی مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ 23 مارچ تجدید اہد وفا کا دن ہے اور ہمیں یہ اہد ہمیشہ نبھانا چاہیے اور ہمیں اپنی جان کا نظرانہ دے کر بھی پاکستان کی حفاظت کرنی ہے فیروسپور روڈ مصطفی آباد علیانی تھانا مصطفی آباد کے قریب مزدار ڈالا تیز رفتاری کے باعث رکشے سے ٹکرا گیا حاصل میں ایک خاتون سمیچ چار افراد شدید زخنی ہو گئے وان وین ٹو ٹو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی زخنیوں کو فوری طور پر امداد دی جا رہی ہے مہد نے سینئر صحافی ازاد انور کانگو پر جھوٹھاں کردما اور شر پسندوں کی طرف سے سارے صحافیوں کو دھمکیاں اور گالی گلوز دینے کے اقلاق مہد سب پریس کلپ کے صحافیوں کا ہنگامی ازلاس چشتیاں ڈسٹرک پولیس آفیسر بہاورنگر محمد زفر بزدار کارچشتیاں سرکر کا اچانک دورہ ڈی پیو نے متدد تھانا جات چیک کیا اور تھانا کا ریکارڈ بھی چیک کیا اور سیف سٹی پروجیکٹ کا معاینہ بھی کیا ڈی پیو بہاورنگر کا کہنا تھا کہ گرشت میں کسی قسم کی پتائی ہرگز برداشت نہ کی جائے گی بینہ تاتل انسام کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور دھانے میں آنے والے ہر سائلین کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے گا اسی کے ساتھ وقت تو ایک چھوٹی سکھ مشور بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی